السلام سرعون کے مقابلے میں آگئے اللہ اکبر قلیم اللہ ہے کوہی تور پہ اللہ میاں سے باتیں کرتا ہے سلاح فرعون کے مقابلے میں فرعون میں مقابلے کی دعوت دے گی مقابلہ ہو گیا سرعون نبی کی پہچان نبی چھاتی کوٹ کر نہیں جاتا پڑھ کے مار کر نہیں جاتا شورو ہمگامہ نہیں کرتا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اللہ کی حضور میں رو رہے ہیں رب شرع لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدا تم لسانی یکہو قولی اور اے پروردگار بے شک میں قلیم اللہ ہوں سر پہ تاج نبوت ہے تو میرا میں تیرا اے میرے پروردگار سراؤن کی مقابلے میں چلا ہو رب شرع لی صدری میرے سینے کو تو ہی کھولے گا اللہ سے مانگ رہا ہے نبی کسی کی قبر پہ نہیں گیا نبی کسی کی درخت پہ پوزہ کرنے نہیں گیا نبی کسی سشمے پہ نہیں گیا نبی کسی دریہا پہ نہیں گیا سورت کی سامنے نہیں جھکا چاند کی سامنے نہیں جھکا چاری سے کہیں لگی ہوئی دیکھ کر کلیم اللہ نہیں جھکا کہیں اچھا بلا پڑا ہوا دیکھ کر نبی نہیں جھکا اللہ کی حضور میں جھکا ہوا ہے رو رہا کلیم اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری او میرے پروردگار میرے سینے کو کھول گئے میرے معاملے کو آسان فرما گئے اور خدا کی قسم قربان جاؤں کا جمبر تیری دعا پہ کہتا ہے وَحْلُ الْعُقْدَةً مِلْسَانِ میری زبان کی قرآہ کو کھول گئے یفقہو قولی تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے دعائیں مانگ رہی ہیں یا اللہ مقابلہ پھر آن کا ہے میرا تیری سیوہ جہان میں کوئی نہیں آخرت میں کوئی نہیں تو میرا وہ پروردگار ہے جس نے میری ماں کو حکم دیا صندوقتہ دریانے میں پھینکنے کا اور میرے پروردگار میری ماں نے تیرا کہنا پورا کر دیا پھر آن کے گھر میں آپ نے مجھے پلوا دیا آج اس سے مقابلہ ہے تو میری مدد نہ کرے تو اور کون کرے نبی دعا کر کے نہیں ہے آج آپ مقابلے میں آیا آج یہی بات چڑھ رہی ہے اندر کچھ ہے نہیں کپڑے پھینک رکھے ہیں اچھلنا ہے اوڈنا ہے شورہ نامہ ہے غصہ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں پروردگار آلم سے مانگ رہے ہیں خالقِ کائنات سے مانگ رہے ہیں اور قرآنِ قریم اللہ نے اس لئے ذکر کر دیا میرے نبی کی گلاموں اور کلمہ پرنے والا تم بھی مجھ ہی سے مانگا کرو بوسہ علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں نرمی سے بات کرنا جا کر جاؤ مقابلے میں میں تمہارا نگے مانگ اور محابی بوسہ علیہ السلام مقابلے میں چلے گئے قرآن کریم میں سول میں کبار سورہ قوحہ میں سورہ سورہ میں کئی جگہ اللہ پاک نے اس واقعے کو بار بار دھو رہا ہے ثابت قدم رہنے والوں کے واقعات قرآن میں آگئے دومنے والوں کے واقعات ایمان کا سعودہ کرنے والوں کے واقعات دنیا ہی میں ختم ہو جائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرحون کے مقابلے میں کہے اس نے جادوگر بلا رکھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتا رہا بڑے بڑے جادوگر بلا رکھے علامہ اکرام نے لکھا ہے کہ باز باز زمانے میں باز باز چیزیں ہوتی ہیں کسی زمانے میں لوگ جانسوری کا مقابلہ کرتے ہیں علمی مقابلے ہوتے ہیں فرحون کے زمانے میں جادوگروں کے بہت بڑی جماعت ہی مقابلے ہوا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے جادوگروں نے جادوگروں نے رسیہ پھینکی اور رسیوں کے ساپ بنا دیئے قرآن کریم میں رسیوں کے ساپ بل گئے موسیٰ علیہ السلام حیران کھڑے یا اللہ یہ کیا ہوا یہ نورت رسیہ بنا ہی میں تو تیرا نام لے کر آیا تیرا دھیجا ہوا آیا تیرا حکم لے کر آیا تیرا پیغام لے کر آیا فرمایا میرے موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے نا یہ جو آخا ہے تیرے ہاتھ میں لکڑی کہ جی ہاں لکھو گی زمین پہ اس کو پھینک دے زمین پہ اس کو تُو بھی ڈال لے موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ اپنی لکڑی اپنا آسا اپنی سوٹی پھینک دی قرآن کریم کہتا سارا جہان مقابلہ دیکھنے آیا تماشا دیکھنے آیا فراؤن بھی آیا مزرع بھی آئے سفرہ بھی آئے قارون بھی آیا ہوا ہے حمال بھی آیا ہوا ہے سارا جہان آیا ہوا ہے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو بہت بڑا عزدہ بنا بیا بن گیا بہت بڑا اور جادوگروں نے جتنی رسیوں کے ساپ بنا رکھے تھے وہ ساروں کو کھا گیا یہ درجمہ ہے قرآن کی آیتوں کا قصہ بنا ہوا نہیں ساری کی ساری جتنی رسیوں کے ناگ ساپ بنایا تھے کمام کے کمام کو موسیٰ علیہ السلام کے آسے کا بنا ہوا ساپ سب کو کھا گیا جب سب کھا لیے تھا وہ پھر ساپ ہی تھا اب آدھائی میرے موسیٰ خود ہا بلا پکر اسی اس عزدہ کو پکر لے اب موسیٰ علیہ السلام آخر آدمی کے انسان تھے اتنوں بڑا عزدہ بنا ہوا ہے کترتی طور پر آدمی کو در لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام یوں کپڑے میں ہاتھ لپیٹ کر پکرنے لگے کبھی رجل نہ دے آواز آئی موسیٰ جو لکڑی کا ساپ بنا سکتا ہے وہ ساپ کو لکڑی پھر بنا دے قَالَ خُدْحَا بَلَا تَقَفْتَ سَنُعِ دُعَا سِیرَتَ هَلْ اُوْلَا آپ اسے پکڑیں گے اور میرے چلین تیرا ہاتھ لگے گا میں پھر لکڑی بنا دوں گا قَالَ خُدْحَا سَنُعِ دُعَا سِیرَتَ هَلْ اُوْلَا موسیٰ علیہ السلام کے سلام نے اس کو ہاتھ لگایا آن کی آن میں وہی لکڑی کی لکڑی پھر چھوٹی بن گئی پھر آسان بن گیا اب خن والا خن والے کو پیچانتا ہے ایک تو ہوئی نا یہ بات کہ جادوگر فرعون اور فرعون کے جادوگر تماسہ ہار گئے ایک تو یہ بات ہوئی یہ تو دنیا دارانوں بات ہے مدان جیت لیا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعون کی قوم اور وہ سارے ہار گئے ایک تو یہ بات خن والا خن والے کو بلا جلدی پہچانتا ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کتنے لوگ تمہیں آج شرک کی طرف بلاتے ہیں دعوت بجات کی دعوت دیتے ہیں یہ قرآن کو جانتے ہیں نبی کے فرمان کو جانتے ہیں اللہ کے احکام کو جانتے ہیں جان بھوٹ نہ رکھ پا رکھا اب جو فرعون جس پانکی کو لایا تھا نا مقابلے کے لیے وہ جو جادوگر آئے تھے جنہوں نے رسیوں کے ساپ بنایا تھے جراؤں جن کو سرکاری پار پر لایا تھا مقابلے کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری رسیوں کے بنے ساپ اور موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کا بنا حضہ اور ہمارے بنائے ہوئے ساپ سارے ایک ملت میں لقوہ بنا کر منگل گیا اور پھر لکڑی بن گئی تو ان کے دل میں یہ بات یقین آ گیا اور یقین کر گئی یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں اللہ کا پیغمبر ہے پہلے تو وہ آئے تھے نا جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے جادوگر آئے جیسے کلوان کے مقابلے میں کلوان آتا ہے تورنمنٹ کے مقابلے میں کھیلانی لوگ آتے ہیں حقیقہ کھیل ہوتا ہے دوسرے کھیل ہوتے ہیں جس کام کو جو جانتا ہوگا اب کسی میدان میں اگر آپ مجھے لے جائیں تو میں کیا کھیل ہوں گا اور آپ دیکھیں گے کیا تمہتا ہے میدان کے لئے آدمی ہوتے ہیں علک علک جادوگر فورا پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہم جادوگر سمجھ کر مقابلہ کرنے آئے وَأُلْقِيَ السَّحَارَةُ سُجَّدَلْ قَالُوْ عَامَ اللَّهِ رَبِّ مُوسَى وَحَارُونَ حق بریس ہے ایمان نہیں تھکتا اس میں بری جہاں ہے کم سے کم ان کو ایسا تو چاہیے تھا کہ فیرون کا دربار اُخڑ جاتا بادشاہ اپنے گھر پہنچ جاتا سرکار ٹھکانے لگ جاتی وہ ذرا سفرہ آپ اپنے ٹھکانے پہنچ جاتے لوگ رخصت ہو جاتے کماسہ ختم ہو جاتا رات کو صبح سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کا دروازہ چکتاتے قلیم اللہ ہم ایمان لاتے ہیں تو سچا ہم جھوٹے کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے کھنا کہ مادان کو اٹھ جائے بادشاہ تو چلا جائے اور لانے والا تو رخصت ہو جائے جو کھلا کے لائے پھلا کے لائے پیسے دیکھے لائے وہ چلا تو جائے مگر وہ فیرون کے جادی جادو کروں کیا کہلا تمہارے ایمان کا فیرون کا تخت موجود ہے گورمنٹ ساری موجود ہے سرکار ساری موجود ہے تمہشائی سارے موجود ہیں لوگ سارے موجود ہیں فوراں سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے رب آملت برب موسیٰ و حارون ہم کا بوسیٰ علیہ السلام اور حارون کے رب پر ایمان لے اعلان کر دیا اسی بیدان میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر تم پر ایسا وقت آ جائے سوچتے سلا کرتے بھئی اب کرنا کیا چاہیے مصورہ کرنا چاہیے دیکھتے کہ سرکار ہمیں لائی ہے اب سرکار ہمیں بھارے گی بھی تو سرکار کے پیسے خاطر حضم کرنا ساکھے نہیں کئی لوگ سوچتے مار تو انعام ہے ہاتھی آ رہے ہیں لے لو مگر دنگے تو قربانی سے پہلے کون کھلاتا ہے قربانی سے پہلے اسی لیے تو کھلاتے ہیں کہ تکڑا کرو ہی تو بھوٹا نکلے گا بھراؤن جادوگروں کو پالا کرتا تھا یہ مقابلہ ہوگا مگر واجہ دوگروں کیا کہنا تمہارے ایمان کا تم باکشا سے نہ درے تم سرکار سے نہ درے تم حکومت سے نہ درے تم تماشائیوں سے نہ درے تمہارے دماغ میں یہ بات لائی لوگ کیا کہیں گے کہنے لگے آمل تو ربی موسیٰ و حرور ہم کا ایمان لے آئے بھائی سجدے میں جردے اعلان کر دیا گرون کا نے لگا اچھا اب بتا چلا تمہاری پارٹی ایک ہی ہے یہ تمہارا استاد ہے تم اس کے شاگرد ہو کھا میرے پاس سے رہے اور رجلہ اس والا جراتے ہو ایک ہی ہو تم تم اس کے چلے ہو یہ تمہارا استاد ہے تم نے اسی سے چیتھا ہے جانبورج کر تم نے چھوٹا جادو کیا اس نے بڑا جادو کیا مجھے ہرا دیا کون چھوڑتا ہے بابا مجھے میں کون کھلاتا ہے کون پیسے دیتا ہے محمد آئی سرکاری دمکی خرام کرے لگا میں تمہیں یوں ہی کھلاتا رہا یوں ہی پالتا رہا یوں ہی خرص کرتا رہا مقابلے کے لیے آج میری توہین کرائے بکھے ہو تم اسی کے شاگرد ہو تمہیں ایمان لانے کا مذہر کھاؤں گا خدوروں پہ لٹکاؤں گا تمہیں فاسی چڑھاؤں گا ایک ایک ہاتھ کھاؤں گا ایک ایک پیر کھاؤں گا ایمان لانا تو آخان کام تو نہیں تم کہوں گے کہ آنے کو کوئی تبلید نہیں پھوٹی ہم الحمدللہ ایمان دار ہے میں تو پتا جب چھلنی لگے گی جب بچہ چلے گا کہ چھان بھورا کتنا نکلتا ہے ان کے ہاتھ کھاؤں ایک ایک ہاتھ کھاؤں ایک ایک پیر کھاؤں ان کو خدوروں پہ لٹکاؤں خانسی چلا دو انہوں نے میری دیستی کی ہے انہوں نے مجھے بے حرمتہ کیا ہے انہوں نے مجھے بابی ہرائی ہے انہوں نے ساتھ باز کر کے مجھے مارا ہے کوئی بات جو میں پہلے عرض کرتا ہوں ایمان اگر آ جائے تو پھر گورمنٹ تو کیا پوری دنیا کسی کے دنی سے نہیں نکال لو قطی اللہ ادیاکم مرجلکم من خلاف ولو فلی بلکم فی جدوع اللہ خلق وَلَا تَعْلَمُ اللَّهِ اُلَاہَا سَدُّ عَدَابًا وَعَبْقَا بڑے بڑے عذاب دوں گا سجدے میں گر گئے ہو بڑے سیانے کٹو ان کے ہاتھ پیر کٹو بوسی تمہا دو سنا دو انہیں سخت سے سخت اب مقام کیا ہے ایک طرف ساری دنیا ہے ساری خلقت ہے بادشاہ ہے کورمنٹ ہے سرکار ہے حقومت ہے اقتدار ہے اور ایک طرف یہ چند جادو کر موسیٰ علیہ السلام کے حماسی بنے اب میرا تیرا نظریہ تو یہ ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا اوہ جی دیکھو جی معاف کر دو جی اوہ جی سانے کو لگلتی ہو گئی جی اوہ جی چلو جی کوئی بات نہیں منڈے کھنے آجے سے جی بڑے بڑے کو آنا چاہیے تھے نا معجد معجد نا لکھے پڑے تو مانگے جاتے ہیں یہ جو پرانے بھیپے ہیں یہ کبو ہی نہیں آتے اچھا سادے والی سے اے رہے کر دے آئے ہنہاں کوئی پتہ نہیں کی اوہ میلیا کے نا ویندین اوہ ارسان کے نا جاندے اوہ خدا کے بندے ارس والی کا کھیتھر کنجری ارس والی کا گانے بڑواس عورتوں کے اور جتنی بڑواسی ان میلوں میں ہوتی ہے چکلے میں نہیں بڑا مشکی مقام ہے یہ گو رشتہ دار آتے اپنے پرائے آتے چلو جی ہاں سی سمجھا ہاں گے جی لانو جنو کی پہیے سرکار نالت کرامن دی راجہ نے کتنے آ جاتے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے مگر یہ ایمال کی بات ہے کون روپ سکتا یہ رنگ جب چڑھ جائے تو اتر نہیں سکتا فرمائے سبغت اللہ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَتَهُ وَرْنَحْنُ لَهُ عَابِدُهُ وَرْنَحْنُ لَهُ عَابِدُهُ اور اتاہ سکتا ہے خدای رنگ فراؤن کے جو جادوگر ایماندار بنے تھے درے نہیں گھبرائے نہیں بیل پل میں گھبرائے ساری حکومت سامنے ہے سارا ملک سامنے ہے تماس آئی ابھی ہیں گھر کوئی نہیں گیا قرآن کریم ان کی زبان سے باپ کو نقل کرتا کھڑے ہو گئے اور پھر ان کو کہنے لگے اِنَّا آمَ اللَّهِ بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا اِنَّا قَطَا يَا لَا بَمَا اَقْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَا السِّحِرْ کیا نہیں لگے وہ جو بلتی ہوگئی سیغنبر کا مقابلہ کیا ہم نے دعا اللہ اس کو ایمان کر دے اور تو جو کہتا ہے کہ ہاتھ پہ کات کر ایمان کھڑا دوں گا تیرے جیسے یہ ہزاروں کھڑتے ہیں تو اور تیری حکومت اور سارا اقتدار اور ساری خرقت زور لگا لے موسیٰ کا دعوان نہیں کھڑا دے ربنا اِلَّا وَاللَّا فَغْزِرْ لَنَا فَقَوْيَانَا وَمَا قَرَتَنَا لَيْهِ مِنَا سِّحِرْ وَاللَّهُ خَيْرُهُ عَبْقَا جلت باقی رہنے والی چیز ہے آخرت بقا رہنے باقی رہنے والی چیز ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرکا موت تو آخر آنی آنی ہے تو اپنا زور لگا لے تو آدمہ کے دیکھ لے اِدَرَا ظَالِمْ هُلَا آدمہ ہے تو سیر آدمہ ہم جگر آدمہ ہے تو آدمہ کر دیکھ لے ایمان کی طاقت کا تو مقابلہ نہیں کر سکے گا ساپ اکڑ جا ساپ انکار کر دیا لگا جا جا ترے جیسے آزاروں پھلتے ہیں یہ جو غلطی ہوئی نا پیغمبر کا ہم نے مقابلہ کیا ہمیں پتا نہیں تھا اسی کو پروردگاہ ماں کر دے تو اچھا ہے شراؤن کے جادوگر کہتے ہیں کہ پیغمبر کا مقابلہ کر لیا ہم نے ساری عمر پیغمبر کی سنتوں کا مقابلہ تو کیا اچھتیوانا کی نبی کی سنتوں کے مقابلہ میں بیداد توہید کے مقابلہ میں شرک قرآن کے مقابلہ میں کس سے قانیات جھتے گپ مار میں بایوہید و بستانی سب کہتو رحمت اللہ علیہ وآلہ آل علی کی بعد آخیر میں شرہ دوں ولی ہے ولی آخری وقت ہے کرشتوں نے جنب کا نقصہ پھینچ کر سامنے کیا جنب کا نقصہ سامنے آیا بایوہید و بستانی نے مو پھیر لیا کرشتوں نے اس طرح نقصہ کیا ادھر مو پھیر لیا کرشتے چھنے لگے بایوہید و بستانی جنب سے نفرت جنب سے مو پھیر رہا شاہ بات کہی کر لگا وہ گل ہی کہا ہے کہ جس گل میں بولا ہوں وہ گل ہی کہا ہے کہ جس گل میں بولا ہوں اور وہ دل ہی کہا ہے کہ جس دل میں میں اس جلنب کو لے کر کیا کروں اسی جلنب میں میرے پروردی دار کا دیدار نہیں میں اس جلنب کو لے کریں جا نہریں ہیں باغ و بہار ہیں ہورے خطور ہیں غلمان ہیں ہم کچھ ہیں ایسی ہورے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک خوش دے پوری دنیا خشموش دے ہوش لیکن ولی کہتا ہے جب میرے رب کا اس میں دیدار نہیں مجھا یہ جلنب نہیں کہتا ہے یہ ہے ولی جو ساری ساری رات اور سارا سارا دن پوری زندگی محمد عرمی صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ میں گذارتے ہیں تو قرآن سریم میں فرمایا کہ پھر آؤ ان کے حیادو گئے ہو تگلے ہو جاؤ اب تم میرے بن گئے ہو تم میرے ہو میں تمہارا میں نے تمہارے لیے جلت بنائی نہرے بنائی باغا بہار بنائے نہ درو پھر آؤ ان سے آدھاؤ اب تم میرے بلگا تمہیں کوئی خطرہ نہیں شلد جادو پر عرمی پوری حکومت اور پورے ملک کے سامنے سام جواب دے دیا جا جا تیرے جیسے ہزاروں پھرتے ہیں ہم سے جو غلطی ہوئی سو ہوئی اللہ سے اسی کی معافی مانتے ہیں اللہ کا مقابلہ کرنے سے لیے ہم آئے سو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ چاہ آج ہم نہیں یہ سوچ سکتے کہ اللہ پاک نے قرآن مدید میں جو واقعات ہمیں سنائے ہیں خدا تعانیہ تھوڑی سوارا توردگار ہمیں متنبی کرتا ہے خبردار کرتا ہے متلے کرتا ہے دیتھو ایسا کرو گے تو یوں ہوگا ایسا کرو گے تو یوں ہوگا اللہ ساتھ ہم سب کو قرآن کریم محمد عرمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر عمل کی توفیقتہ فرمائے جو آخر جعوان الحمدللہ رحمدلعظم اللہ علیہ وسلم اور ان کے جادوگر جو مقابلے کے لئے آئے تھے حق سبحانہ وتعالی وتقدس میں ان کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ دو منٹ میں اتنے پختہ ایماندار بن گئے تو وقت کے بادشاہ فراؤن نے ان کو دھمکی دی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کھاٹ دو انہیں سولی پہ لٹکا دو مگر وہ ساتھ کہنے لگے کہ ہم اس لئے ایمان نہیں لائے کہ اس ایمان کو چھوڑ دیا جائے گوٹیاں بڑا سکتے ہو قیمہ بڑا سکتے ہو پر اللہ کے دی ہوئی ایمان کے دولت اب ہم سے نہیں چھن چکتے سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کو ایمان لائے ہوئے دو منٹ ہوئے وہ تو اتنے مضبوط اور یہاں ساتھ سال سے عمر ہو گئی آج تک ایمان مضبوط نہ بنا چھکی کرتے ہیں دھراؤن کی کہ جو چاہے سزا درو جو چاہو ہمیں مارو کچھ بھی کرو ایمان ہم سے الگ نہیں ہو سکتا اور انجام کے طور پر کہنے لگے انہوں مجرمان فا انہا لہو جہنم قربان جاؤں انہا لہو مجرمان فا انہا لہو جہنم ایسا کرنے والا مجرم بن جاتا ہے گناہ گار ہو جاتا ہے شاکار بن جاتا ہے رب العالمین کے یہاں ظلیل و خار ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے انہا لہو مجرمان فا انہا لہو جہنم ایسا آدمی جانمی بن جایا کرتا ہے اے نہیں جیسے ہوایل و خار ہو جاتا ہے جہنم بھی بن جاتا ہے اور کمال کی بات ہے دو منٹ کے اندر جہنم کا پتہ چل گیا کہتے ہیں وہ ایسی بری جگہ ہے لا یموت فیہا ولا یہیہا کہتے ہیں نہ وہ جینے کی جگہ ہے نہ مرنے کی ایسی خوفنات جگہ ہے ایسی بحشتنات جگہ ہے تباہ کن جگہ ہے اس طرح سے عداد جلیل کرنے والا ملے گا فرمایا کل مہا نغیجت جلودہم بدلناہم جلودن غیرہا لیدو قلعہا آگے آگے چمڑا جلتا جاتا ہے پیچھے پیچھے نیا بنتا آتا ہے ستر ستر تا ہے بدستور چل رہی ہے چمڑی جل بھی رہے ہیں بن بھی رہے ہیں اس لیے پھر آؤ ان کے جادوگر امان لانے والے کہتے ہیں لا یموت فیہا ولا یہیہا نہ وہ جینے کی جگہ نہ وہ مرنے کی جگہ وَمَنِ آتِهِ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَانَ فَاللَسْتَائِكَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُولَا اور جو آدمی اللہ پر ایمان لائے مضبوط رہے حوادثات آئے فتنے اٹھے شرار سے اٹھے ترہ ترہ کی تباہ کن ہوائے چلے جو اس وقت ثابت خدم رہ گیا اپنے ایمان کے مضبوطی کے ساتھ جمع رہا شرق کے لیڑے نہ گیا کفر کے قریب نہ گیا وَمَنِ آتِهِ مُؤْمِنَلْ جو آدمی امان دار بن گیا اللہ کے نصیقی ہو گیا قرب والا بن گیا فروردگارِ آلم نے جس کو اپنا بنا لیا فرمایا فَوْلَائِكَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُولَا اللہ کے نصیق ان کی درجات بلند ہو جایا کرتے ہیں دو منٹ ایمان لانے والوں کو جنت کا پتا چل گیا دوزت کا پتا چل گیا جزا اور سزا کا پتا چل گیا عذاب کا باہکن کا پتا چل گیا کتنے افسوس کی بات ہے عمر گزارے بیٹھے ہو وقت گزارے بیٹھے ہو آپ خبرِ نزدیک ہیں موت نزدیک ہے اللہ کی عدالت نزدیک ہے پروردگار عالم کی حضوری میں پیش ہونا یقین ہے اور نزدیک ہے آج تک جہلم پہ یقین نہیں جنت پہ یقین نہیں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایمان لانے والے مضبوط آسے لکڑی کا ساپ بلا ہوا دیکھ کر ایک موجزہ دیکھا چتنے مضبوط ہو گئے تم کو کالی کملی والے لے لاکھوں موجزے دکھائے کچھے پھرتے ہو انہوں نے صرف ایک موجزہ دیکھا کلیم اللہ تھا تم حبیب اللہ کی امتی ہو تم کالی کملی والے کی امتی ہو تم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی امتی ہو لاکھوں موجزات دیکھ چکے اداروں موجزات سن چکے مگر آج تک کالی کملی والے کے نہ بنے ہر پیغمبر نے اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ مہیا کیا قرآن کریم پہلے انبیاء کی خبریں باتیں اسی لئے بتاتا دیکھو وہ یوں برباد ہوئے وہ یوں زلیل و خار ہوئے کسی کو کوئی عذاب دیا گیا کسی کو کوئی عذاب دیا گیا سیدنا لوت علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اللہ کا نبی بربدیدہ بندہ قوم کو سمجھاتے ہیں قوم کو آزا کرتے ہیں خبردار کرتے ہیں ہشیار بےدار کرتے ہیں تو مانتی نہیں توہید سے سلسلسلہ سلسلہ سلسلہ سلبت قوم لوٹن المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوٹن الا تتقون انی لکم رسول امین ستق اللہ وعصیعون میرا نبی تھا میرے نبی کو جھٹلایا میرے فغمبر کی تشبیب کی برادری کی بات مانی خاندال کی بات مانی رسم و رواد کی بات مانی میرے نبی کی نامانی انی لکم رسول امین ستق اللہ وعصیعون میرے نبی نے مجھ سے ڈر آیا اللہ کے عزام سے ڈر آیا در جاؤں باد آ جاؤں تمہارا تل خالق و مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے حساب لے گا زندگی کا حساب لے گا بدن کا حساب لے گا آنکھوں کا حساب لے گا دل و دماغ کا حساب لے گا کرتوت کا حساب لے گا دل کا حساب لے گا اللہ کی ذات کو بسایا یا غیروں کو اللہ پاک پوچھے گا تم نے تم کو میرے نبی نے ملا کیا تھا اوہ بود اللہ آہا اس پروردگار کی عبادت کرو نظر نیاز اس پروردگار کی دو عبادت اُسی کی کرو سر اُسی کے سامنے جھکا رکو اُسی کے سامنے کرو یہ ماں تھا یہ پیشانی یہ جبینِ نعاز اُس کے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکا ہر نبی کی یہی تعلیم ہے ہر نبی کا یہی بات ہے ہر نبی کی یہی نصیت ہے ہر نبی کا یہی کاربار ہے عباد اللہ آہا اللہ کے پجاری بن جاؤ لوت علیہ السلام کی قوم اور خود گھر والی بے شرک کی لانت میں گرفتار تھی خدا کہتا ہے یہ اتنا بڑا سر تیرا سردار ہے جس میں میں نے دماغ رکھا ہے دو جان کی سمجھ رکھی ہے عقل رکھی ہے دماغ رکھا ہے یہ تیرا سر میرے دروازے کے سوا کہیں نہ جھکے تُو کہیں لال کپڑے لال پیلے کپڑوں کے سامنے جھکتا ہے یہ فلانے پیر صاحب کا جھنڈا ہے کالی کملی والی کے سامنے اللہ نے نہ جھکایا تیرا کپڑا چاہ حقیقت رکھتا ہے سرم کرو اللہ پاک کا دیا ہوا دماغ اور سر جائیانے کی کپڑے کے سامنے جھکتا ہے رب العالمین کے سامنے نہیں جھکتا چاروں طرف سے جھنڈے چل رہے ہیں چادریں اُڑا رکھی ہیں بوچھل اُٹھائے بھرتے ہیں عورتوں کی آج اگر سیدنا عمر فاروق زندہ ہوکے خدا جاؤنے ہماری جردنے کس طرح سے کاٹھتے ایمانداری سے بتاؤ جس طرح کے لیے حضور اکرم سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم تصریف فرما رہے ہو کئی دن پھیرے ہو وہ درخت برکت والا ہے کے نہیں جس طرح کے لیے علی بیتے ہو ابو بکر بیتے ہو عمر بیتے ہو عثمان طلعہ زبیر سعاد ابی بکات چودہ سو صحابہ جس طرح کے لیتے بیتے ہو اور جس طرح کے لیتے چودہ سو صحابہ نے بیت تھی حضور نے بیت لی پیری مریدی پکی ہوئی تے ہوئی اور جس پیری مریدی پر جس بیت پر خدا یتلا راضی ہوا فرما لقد رضی اللہ مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایدیو بائی اولت تحت شجرا بیت کرنے والے اور بیت کرنے والوں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تم سب سے راضی ہو گیا جس طرح کے نیچے حضور نے بیت کی صحابہ نے بیت کی حضور نے بیت لی اور کئی جن ٹھہرے اور جس طرح کے نیچے بیت کرنے والوں کو اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے جنبی بنا دیا حضرت عمر کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالیٰ لوگ اُتھ درخت کی تعظیم کرنے لگے اُتھ درخت کی لوگ تعظیم کرنے لگے اور ایسے درخت کی اگر تعظیم کرنی لی جائے تو کیا حرض ہے جہاں سے انساء کائنات کا قیام ہوا ہو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن بیٹھے ہو صلاح دیبیا اُس درخت کے نیچے تیہ ہوئی کیا کہنا اُس درخت کا جہاں ولی نبی رسول امام الانبیاء اہلِ بیت صحابہ خلفاء راستین ہارے جس طرح کے نیچے بیٹھے ہو اُس درخت کی عظمت کا چاہ کہنا لوگ اُس کی عظمت کرنے لگے تعظیم کرنے لگے خاروق کو پتا چل گیا اُس تکریف لائے اور لوگوں کو بلا کر اُس درخت کو جڑ سے اُکھڑوا دیا اُس پیڑ کو جس کے نیچے حضور تصریف فرما ہوئے تھے کئی دن قیام رہا عمرِ بھاروق نے کھڑے ہو کر جڑ سے نکلوا دیا کس نے کہا اے عمر یہ چاہ کر رہے ہو فرمایا ہاں ہاں کس طرح کے نیچے نبی بیتا اُس کی تاغیم ہوگی اور قرآن کو ٹھوکرے لگے گی لوگ یا شرک شروع کر دیں گے اِس لیے میں نے اس درخت کو جڑ سے اُکھڑوا دیا بیت اللہ بیت اللہ کو چھوڑ دیں گے اُس کی پودا چھوڑ دیں گے اُس کا سجدہ چھوڑ دیں گے یا لوگ سجدے شروع کر دیں گے اس لیے میں عمر اس درخت تو نہیں چھوڑتا حالانکہ اُس زمانے میں بیتت کرنے والا کوئی قریب قریب تھا بھی نہیں بیتت کرنے والا تھا ہی کوئی نہیں لیکن حضرت عمر نے صبح ظاہر کیا کہ ہمیشہ تو صحابہ نہیں رہیں گے آئستہ آئستہ لوگ بیت اللہ سے پھر جائیں گے درخت کی طرف دل لگا لیں گے جڑوں سے اُکھاڑ کے پھیکھ دیں گے اور یہی وجہ بنی یہ جو اس وقت سعودی آرم میں بیت اللہ اور مدین اپات میں جن لوگوں کی حکومت ہے ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں بڑے بڑے روزے بنے ہوئے تھے سارے صحابہ کے حضرت حلیمہ کا روزہ الگ تھا فاطمہ تلسارہ کا روزہ الگ تھا حضرت عثمال کا روزہ الگ تھا کلہ زبیر کا روزہ الگ تھا بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے وگر حالت وہی تھی نہ کوئی حرم لبوی میں عورت کھہرتی تھی تو یا حلیمہ کے دروازے بھی پڑی ہے یا فاطمہ تلسارہ کے مزار پڑی ہے یا حضرت عیشہ صدیق کا دروازے پڑی ہے یا حضرت خدیدہ کے دروازے بیت اللہ میں کونی نہیں روز رسول اللہ پہ کوئی آپ کہتے ہوں گی کہ ایسا کون کملہ تھا جو بیت اللہ کو چھوڑ کر وہاں پڑے ایسے تھے یہاں تجربانی تمہیں مسجد میں کوئی نظر نہیں آتا میلے میں جان کے دیکھو لاکھوں آدمی کٹھے ہیں مسجد میں آدمی نہیں ملتا جب سے آدان لاؤڈ سپیکر پہ شروع ہوئی نما بھی مر گئے چاروں طرف جو شرک ہونے لگا وہاں پر خدا نے ایسے لوگ بھیجے کہ انہوں میں مزار ہی اکھار کے پھینک اور اب تو سننے میں یہ آیا کہ جنرلت البقی کا دروازہ ہی بن کر دیا نکسی اٹھا حضرت ساطمہ سزگارہ حضرت صفیہ حضرت رقیہ حضرت امی قلصوم سید حلیمہ رنجی اللہ تعالی عنہ ناجمائیم حضرت ابباد اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کی قبروں کی مٹی چاٹ رہے ہیں مرد اور نماز نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے اللہ کی توحید کچھ دلوں میں نہیں بٹھاتے احکام کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے قبروں کی نٹی چاٹے امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ سلم کو صحابہ اکرام نے دیکھا دعا مانگ رہے ہیں الہ العالمین اور میرے پروردگار لا تجال قبر اسلام میرے پروردگار میری قبر کو سجدہ گالا بلائیو دعا ہو رہی ہے امام الانبیاء دعا مانگ رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ سلم دعائیں مانگ رہے ہیں اور آگے فرمایا لا لاللہ الیہود والن سارا اللہ یہود سارا پر لانت کرے پھجکار کرے کیوں اس لیے اتقادوا قبور انبیائی مساجدہ اور کما قال النبی صلی اللہ سلم انہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدہ قابل آلیا تھا جانتے سارے سارے مولیوں کو پتا ہے سارے پیروں کو پتا ہے کہ اللہ سارے 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 رکو کسی کو نہیں کیا جا سارے اللہ پاتھ نے تو یہاں تک احتیاط فرمایا وہ جانتا تھا سارے سارے سین العابطین کا کیوں نہ ہو جلادہ خالق صف اللہ کا کیوں نہ ہو جلادہ پرحاؤ زبیر کا کیوں نہ ہو جلادہ احساسد دیگہ کا کیوں نہ ہو جلادہ امہ حبیبہ کا کیوں نہ ہو جلادہ حضرت صفیہ کا کیوں نہ ہو پیغمبر کی بیٹی جلادہ رقیہ کا کیوں نہ ہو جلادہ امہ قلصوم کا کیوں نہ ہو جلادہ شیخ عبدالقادر زلانی کا کیوں نہ ہو جلادہ بابلت ستریہ ملکانی کا کیوں نہ ہو جنادہ شارک نے عالم کا کیوں نہ ہو جنادہ حافظ جمال کا کیوں نہ ہو فرمایا خبردار کھڑے ہو پہ نیت بان کھڑے کھڑے سلام پھیرتے ہیں بیچ میں رکو سجدے کی کوئی اجازت نہیں فرمایا میں یہ تو گوارہ کر لوں گا کہ نماز میں سجدہ نہ کراؤں میں یہ تو گوارہ کر لوں گا کہ جنادہ کی نماز میں میں اپنے لیے رکو نہ کراؤں اپنے لیے سجدہ نہ کراؤں مگر دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے ولی کو سجدہ ہو رہا ہے کوئی یہ نہ سمجھ لے خطب کے سامنے جھکے ہو رہے ہیں ابدال کا سجدہ ہو رہا ہے اوہ کا سجدہ ہو رہا ہے فرمایا اوہ لوگوں جب کیولی کا جنادہ سامنے رکھا ہوا تھا قصب کا جلادہ سامنے تھا عبدال کا جلادہ سامنے تھا صحابی کا جلادہ سامنے تھا نبی کی بیٹی کا جلادہ سامنے تھا عم المومنیل کا جلادہ سامنے تھا جب تو میں نے سجدہ نہ کرنے جیا نہ تو نے کیا اور جب وہ چھیک زمین کے اندر چلے گئے اب سجدہ کیوں لاکھوں منگ مستی بیٹھ میں آگئی سنگے مرمر لگ گئے پکھر لگ گئے جالیاں لگ گئی غلاف جھگ گئے آب سجدہ حرمایا یہ تمام یہ حق تو میرا ہے یہ حق میرا ہے نہ حقی نہ کہو ظلم نہ کرو بے انصافی نہ کرو حق دا میرے لیے فرمایا سارا جان تیرے لیے ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے سبزیاں ترکاریاں پھل پھروت کھانا پینا صحت و تندرستی حسن و جمال مال آل یہ سب کچھ تیرے لیے چھتیاں سر سبزو ہے تیری زدہ کے واسے میں تیرا رب تو میرا بندہ میں تیرا خالق تو میری مخلوق میں نے پالا میں نے سنبھالا میں نے جوانی دی میں نے عقل دی اولاد میں ہی دوں گا نیلے پیلے کپڑے تجھے اولاد نہیں دے تھا اور پیغمبر نے یہی تعلیم دی یہ سید نالوت علیہ السلام کھڑے ہیں اپنی قوم کو بار بار متلبی کرتے اولادا کیوں آئے پیغمبر کس پیار تھے اپنی طرف بھلا رہے ہیں میرے بھائیوں او میری برادری او میرے خاندان کے لوگوں او میرے تائے چکھو آؤ میری بات دو وَمَا كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوكِ لِلْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوكُمْ أَلَا تَتَّقُونَ میرے بھائیوں میری برادریوں میرے خاندان کے لوگوں میرے عزیزوں میرے رسے داروں میرے دوستوں اس پیارے انداز سے اللہ کا نبی بلا رہا ہے اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ اَمِينَ میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں امین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں اللہ نے امانت میرے سفرد کی ہے توحید کی امانت سبحان اللہ توحید کی امانت میرے سفرد کی ہے اور میں تم تک پہنچاؤں گا درجہ واللہ نبی کہتا ہے رسول کہتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں جروں اس پروردگار سے جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے جس کے قبضے میں پتہ پتہ ہے جس کے قبضے میں قطرہ قطرہ ہے درجہ پروردگار اللہ سے ڈروں گے خدا تمہارے سارے کام سوار دے گا ہر ایک ساروں کی بگڑی بنا دے گا نبی خدا کا تعلیم دے رہا ہے تبلیغ کر رہا ہے اور کہتا اولا گو اس تبلیغ کی میں تم سے مزدوری کچھ نہیں مانگتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ مَا لَيْهِ اَجْرَا میں عجر نہیں مانگتا میں بدلانی مانگتا میں مزدوری نہیں مانگتا میں تم سے پیسہ تکا نہیں مانگتا میں روٹی پانی نہیں مانگتا اِن عجریہ اللہ لَا رَبِّ الْعَالَمِی اللہ کا نبی خدا ہے بلایا ہے اپنے بھائیوں کو عزیزوں کو برادری کو خانتان کو آہو چھارے میری بات کو خدا بنت کریم نے جو تازے نبو وطین حضرات کو اڑھایا اس کی تکمیل ہو رہی ہے ڈیوٹی آزا کر رہے ہیں منصف پر پائی جو کیا وہ پہنچا رہا ہے سیدنا نوت علیہ السلام کے قوم بات کو کیا آتی کرک میں تو گرفتار تھے ہی ایک اور بیماری میں مبتلا ہو گئے ایک اور مرض ان کو لاحت ہو گیا ایک اور سماحی انہوں نے خرید لی کہ عورتوں کو چھوڑ کر نرکوں کے تیشے پڑے ہیں بدماکی ہے بدکاری ہے حدیث پاک میں آتا جب مرد مرد کے ساتھ برا کام کرتا ہے اللہ کا عرش کافلے لگ جاتا ہے پھر اس سے عوال دیتے الہی اجازت دے لوت علیہ السلام کی قوم والا عذاب ہم پھر دہرا دے اللہ کا نبی کھلا ہے سمجھاتا ہے مانتے نہیں ہے بیماری پھیل کی چلی گئی مرض بڑھتا چلا گیا مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی اللہ کے نبی نے جو سملید کی جو سمجھایا جتنا آگے خبردار کیا ہوتے نہیں بگڑتے چلے گئے اللہ میاں نے آخری مرتبہ آزمان لیا دو سین فرشتے بڑے خوبصورت لڑکے بنا کر کے اس قوم کے اندر لوت علیہ السلام کے شہر میں بھیج دیئے وہ بزار سے گزرے کاروبار چھوڑ دھندہ چھوڑ دکنداری چھوڑ سارا کام چھوڑ گے ان کے تیسے لگے ان کے تیسے لگے لڑکوں کے وہ لوت علیہ السلام کی گھر میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں لوت علیہ السلام نے اپنے گھر میں ان کو بٹھایا اور باہر سے دروازہ بند کر کے اور باہر خود کھڑے ہو گئے اور قوم کے لوگ اور زیادہ بڑھ گئے کہنے لگے نکال ان لڑکوں کو ہمارے حوال لے کر ہم اپنی خواہد پوری کریں گے ہم ان کی ساتھ برا کام کریں گے لوت علیہ السلام فرمانے لگے ان ظالموں میرے مہمان ہیں بابا بابا بے اس کی نہیں کیا کرتے ہیں مہمان کی مخصرین میں لکھتا ہے دواروں پہ چل گئے سرادہ توڑنے لکھے نکال ان کو بار سیدن علوت علیہ السلام کو خبر نہیں یہ لڑکے ہیں یا فرشتے یا لڑکے سمجھ رہے ہیں کہی سے میرے مہمان آئے فرمانے لگے لوگوں جانے دو باد آؤ فرمانے لگے او میری قوم کے لوگوں او میرے بھائیوں او میرے رفتداروں آروں آؤ اولائی بلاتیہن لأطہر لکم تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں اور سے موجود ہیں ان سے اپنی حاجت روائی کرو ان سے اپنی خواہد کو پوری کرو جاؤ میرے مہمانوں کو نہ ستاؤ قربان جاؤ نبی پر خابروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے میری بیٹیاں بڑا سمجھایا باد آجاؤ چلے جاؤ میرا مکان نہ توڑو دروازہ نہ توڑو اللہ پاک نراد ہو جائے گا تم پہ خدا کا غزب آجائے گا باد آجاؤ چلے جاؤ کہنے لگے نہیں نہیں ہم بالکل نہیں جانے کے ایسے خوبصورت لڑکوں کو چھوڑ کر ہرگی دنی جائیں گے سیدن علوت علیہ السلام نے بڑا سمجھایا بڑا سمجھایا ہاتھ باندے منتے کی بڑے بڑوں کی سرداروں کی جاؤدریوں کی منتے کی بڑے بڑے سرمایہ داروں کی اللہ سے کی اندازہ لگا نبی خسامت کر رہا ہے کفر اوپر کو چڑھ رہا ہے فرمایا جاؤ چلے جاؤ باب آ جاؤ جو ظالم سے سمجھے تھے جو بدبخت اور سقی تھے وہ بہت زیادہ سیطان تھے انہوں نے پیغمبر کو قدید رہا شروع کر دی اللہ کے نبی کو دھکے دیئے ہاتھ اس طرح دروازے سے دروازہ رکھ کے کھڑا ہے تم وہ سے یہ وقت آ گیا دھرتا نہیں ہے اب اللہ کا نبی ایک بات کہتا ہے قرآن مجید نے وہ نقل کی سیدنا لوت علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا جب گھتیتے لگے تو رو پڑے اور فرمایا قال قال لو ان نلیدکم قوة ال او آبی الہ رکن شدید اے پاس میرے پاس فوج ہوتی میرے پاس لسکر ہوتا میرے ہاتھ میں لاتھی ہوتی طاقت ہوتی قوت ہوتی میں تمہیں مار کے بھگاتا اور ظالموں سرم کرو نبی کو نہ مارو اللہ کے پیغمبر خدا کے نمائنگی کو نہ مارو لوت لسکر اسلام کو مارنا شروع کر دیا جسیدنا شروع کر دیا ادھر اللہ کے نبی نے رویا رو دیا ادھر آسو پڑے ادھر آواز آئی مکان کے اندر سے قولو یا لوت اندر سے آواز آئی مکان کے آواز آئی جب اللہ کے فرستوں نے جو آزمائی کے لیے انسان کے لیے بھیجے گئے تھے جب انہوں نے دیکھا اللہ کا نبی رو پڑا ہے اور تم نوب مانے یا نہ مانے نبی کا رونا فرستے نہیں دیکھ سکتے اندر سے آواز آئی قولو یا لوت انہا رسول ربک اللہ کے نبی اے لوت علیہ السلام آپ نے ہمیں پہتانا نہیں ہم آدمی نہیں ہیں سوکریں نہیں ہیں ہم لڑکے نہیں ہیں ہم تو خدا کے بیگے ہوئے فرستے ہیں دروازے سے ہاتھ جاؤ اور انہیں اندر آ لے دو اور آپ ایسا کریں اپنے اہل و ایال کو ساتھ لیں بیج بچوں کو ساتھ لیں سو میرٹ کے اندر بسکی سے باہر چلے جاؤ ہم تو اس بسکی کو پر بات کرنے آئے ہیں روت علیہ السلام اللہ کا نبی نبی سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے کون سمجھ سکتا ہے روت علیہ السلام ہورت کھلے ہوئے اور اپنے بال بچوں کو سب علا جلدی کرو باہر نکلو بسکی کی ساتھ کچھ اور ہونے والا ہے نبی جانتے تھے کہ خدا کا غضب آ گیا جلال آ گیا اب نبی کا رولہ خدا نہیں دیکھ سکتا جن کو یقین تھا وہ تو ساتھ چل پڑے روت علیہ السلام تو سلام کی بیوی تھی گھر والی تھی پر سکمبر کی زبان پر یقین نہیں کرتی تھی پھر چل پڑتی ہے پھر کھڑی ہو جاتی ہے پھر کھوڑی ہی چلتی ہے جو مرمور کے جیسی ہے کہ نبی ابھی تو کچھ مجھگرا ابھی تو کچھ بہوانی کیوں کہ توں ہے بس اللہ کو جانتا تھانا میرے نبی کی زبان پر یقین نہ کرنے والی ہم نے تجھے دیت میں لپیٹنا ہے اس لئے خبردار کر دیا کہ بعض آدمی اگر سے گناہ نہیں کرتا مگر یہ یقین کرنا چاہیے کہ گناہدار کے لئے یہ سزا ہے بربادی ہے اگر یہ یقین میں کہ ساکھ لی پیٹا جائے گا دودھا نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالبستوں کو لے کر کے ابھی بستی سے کچھ دور گئے تھے شہر سے کچھ دور گئے تھے قوم سے علب ہوئے تھے کہ ان فرستوں نے اس زمین کو اس طرح سے کات لیا زمین سے جس طرح نرسری والے پیر کو کات کر علب کر لیتے اور یہ میری بات نہیں کسی پھر تیار جماعت کی بات نہیں فرمائے قانو اننا ارسلنا الہا قوم مجرمین لنرسل علیہم ادارتا من قیین مسلمتا اند ربک للمشریفین فآخرجنا من قانا فیہا من المؤمنین اے لوتا الاسلام ہم تو اس قوم کو برباد کرنے آئے ہیں ہمیں تو بھیگائی سے لیے گیا ہے اب زمین سے یہ چکڑا الگ ہو گیا بستی کٹ گئی شہر کٹ گیا یہ علاقہ الگ کٹ گیا یہ قوم کٹ گئی بدماشی کا بدہ ان کو چکھا جائے گا اب خدا کا قرآن کہتا ہے زمین سے کٹ گیا چکڑا آسمان کی طرف ٹکڑا جا بھی رہا تھا اور آسمان سے پتھروں کی بارچ بھی ہو رہی تھی پتھر برکتے جاتے تھے اور نوکدار پتھر پتھروں کے بنے ہوئے تھی اور قرآن کریم کہتا کہ پتھروں پہ نام تک لکھے ہوئے تھے یہ فلان بدماش کو لگے یہ فلانے بدماش کو لگے یہ فلانے گلگار کو لگے یہ فلانے کو لگے نوکدار پتھر ہے آسمان کی طرف بستی جا رہی ہے اوپر بہت دور لگے اب آبائی پلت کر زمین میں پھیک دو اور پہ مر گئے بچے مر گئے ساری قوم برباد ہو گئے جب میں عذاب دیا کرتا ہوں کار میرے عذاب کو روک سکتا ہے میرے قہر کو کوئی نہیں روک سکتا میرے غزب کو کوئی نہیں روک سکتا جب میں غزب ناک ہو جاؤں پھر تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں اور میرے بندے تیرا خیر تھا میں تھا تیرا چانے والا میں تھا تُو میرا تھا میں تیرا تھا تُو میرا نہیں رہا میں تیرا نہیں رہا سیکمبر کی تعلیم کی قدر نہ کی سیکمبر کی نصیحت کے کان نہ گھرا سیکمبر نے بھتیرا بھلایا بھتیرا کھمتھایا اللہ کے نبی نے ہر ممکن کوشش کی بربادی سے بھت جائے میرے غزب سے بھت اللہ کے غزب سے بھت جائے اللہ کی تباہی سے بھت جائے اگر اس کے آزاد آ گیا اور پھر چلے گا نہیں جب وہ زمین کٹی تو نوت علیہ السلام پیغمبر کی بیوی بھی بیس میں آ گئی ہاں نسبتیں قیم کر لو دی فلانے بن جاؤ فلانے بن جاؤ کیوں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اللہ پاک فرماتے ہیں جس چیز کو مٹانے کے لیے میں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے وہی چیز آج تم پھر پیدا کر رہے ہو وہی شرک وہی پتاک وہی کفر کی لانت جب تک عقیدہ نہیں بنتا آمال کی جرے نہیں بنتا